سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیدت عبادت مدینے کی باتیں اچھی ہوتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے دیکھنے والی ننی ننی پیاری پیاری بچیوں آپ کے لئے ہم پروگرام لے کر آگئے ہیں جس کا نام ہے سنو سکھو سیکھو تو اچھی باتیں سننے سیکھنے سمجھنے کے لئے تیار ہو جائیے اور پروگرام کا حصہ بننے کے لئے بھی تیار ہو جائیے یہاں جو بچے ہیں وہ پروگرام کا حصہ ہیں اور جو گروہ پر بچے ہیں ہم ان کے گھر کا حصہ ہیں آپ تو یہ یہاں آگئے ہم آپ کے گھر پر آگئے جب ہم آپ کے گھر پر آگئے تو اب آپ کئی اور نہیں جائیے گا ایسا نہ ہم آپ کے گھر آگئے آپ کئی اور چلے جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا آپ کسی کے گھر جائے ہو کئی اور چلا جائے لے آرم تمہیں گھر آئے دے تم کوئی اور جا رہے ہو تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اچھی اچھی باتیں ہوں گی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گی پہلی بات ہے پیارے بچوں کو آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش ہوگی یا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کچھ ان سے بھی باتیں ہوں گی سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعیرات کا دن آتا ہے کون سا دن آتا ہے جمعیرات کا دن آتا ہے جمعیرات جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کو بھیجتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ کس کے کاغذ چاندی کے کاغذ چاندی چاندی سمجھتے ہیں what is چاندی کیا ہوتی چاندی چاندی کی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے چاندی کی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے چاندی گم ہو گئے سونا سمجھتے ہیں سونا سونا چاندی بہن بھائی سمجھ لیں ٹھیک ہے ایک بڑی اچھی قیمتی چیز ہوتی ہے سہی ہے اس کی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے تو انگوٹھی بھی بنای جاتی ہے اس کی بڑی چمکدار اور فرشتے آتے ہیں فرشتوں کے پاس کیا ہوتا ہے چاندی کے کاغذ کاغذ کیا ہوتا ہے کاغذ کون بتائے گا کاغذ آپ نہیں بتائیں گے وہ جو آخر میں بیٹھے نا ان تک مائک سیدھا سے پوچھا دیں چھوٹے بچے کاغذ چھوٹے بچے بتائیں گے ہاں بہت پیارے بچے کہنا میں آپ کا ساریم دور سے محمد ساریم چلے اچھا یہ پتا آپ کو کاغذ کیا ہوتا ہے کاغذ دیکھا آپ نے کہی کیا ہوتا ہے ہاں مائک کھانا نہیں ہے بھائی نہیں پتا کیا گھار ہیں بھائی کچھ نہیں گھارے ایسی آپ بھول ہاں کاغذ نہیں دیکھا کاغذ what is کاغذ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی یہ تو بات ہوگی اب ان کو دینا بھائی تو سانس چڑ گئی ان کو سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ کون سا یہ بتائیں پہلے رائٹ ہینڈ ہے آپ کے پاس ہے کاغذ دکھیں اوپر کر کے دکھائیں اوپر کرے نا ان کو دکھا دیں اوپر کر کے یہ کیا ہے مائک میں بتائیں کیا ہے یہ مائک کیا ہے مائک ہم نے پوچھا سیدھا ہاتھ کون سا رائٹ ہینڈ آپ مائک دکھا رہے ہیں سیدھا آپ بتا رہے ہیں مائک بتا رہے ہیں اچھا چلے نام کیا آپ کا حسین 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 سور سے تو باتیں کریں حسین وہ اتنا آہستہ بول رہے ہیں مائک قریب کریں آپ بتائیں حسین 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 نہیں بھائی وہ کہہ رہے حسین کنگے اچھا آپ کے کزن چلو پھر مان لیتے حسین ٹھیک ہے بھائی کاغذ دیکھا آپ نے کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے ہم پھر کم ہو گئے جلدی سے جلدی سے جلدی سے اب چھوٹے نا آپ کا آنا آسان ہوگا میں اٹھ کے آم ادھر آجیں اس سے ڈر لگ رہا ہے اب بتائیں کیا ہوتا ہے کاغذ پیپر نام کیا تھا آپ دوبارہ بتائیں حسین 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 تو آپ نے صحیح بتایا ہے اتنا ڈر ڈر کیوں بتا رہے ہیں دوبارہ سے بتائیں کیا ہوتا ہے کاغذ پیپر 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 کس میں ہوتا ہے کوپیوں میں ہوتا ہے نا جس پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب پتہ چل گیا کاغذ جو پیپر ہوتے نا یہ ہمارے پاس بھی ہے یہ کیا ہے کاغذ ہے ٹھیک ہے کوپی کے اندر آسان ہے نا بھائی اور یہ فرشتوں کے پاس کس چیز کے ہوتے ہیں جو میں رات کے دن جو آتے ہیں یہ بتایا تھا رہا آپ سے پوچھا ہے کس کے ہوتے ہیں چاندی چاندی ابھی چلے جائیں مائک لے کے جائیں یہ جو آپ پہ ٹھیک ہے آپ تو اچھے اچھے ما شاہ اللہ لپک نظر بچ سے محفوظ رکھے بھائی دیکھیں کتنا اچھا سا بتایا ہا بھائی دوبارہ درود پاک کی فضیلیت کی طرف آ جائیں جمعہ رات کے دن کون آتے ہیں فرشتے اور ان کے بس کیا ہوتے ہیں چاندی کے پیج ٹھیک ہے بھائی چاندی کے کاغاز بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا آسان کر گئے اچھا اور سونے کے قلم ہوتے ہیں سونے کے قلم کیا ہوتا ہے پین کیا ہوتا ہے پین پین ٹھیک ہے سونے کے پین پین سونا سونا چاندی کا بھائی ٹھیک ہے ایک اچھی سی چیز ہوتی ہے چمکدار سی وہ کاغاز چاندی کے قلم سونے کے پین سونے کے بھائی سونے کے کس کے سونے کے اور مطلب کیا ہے اب وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے کیا ہیں کہ کون جمعہ رات کے دن کون جمعہ رات کے دن اور شب جمعہ اور شب جمعہ مطلب کیا کہ جمعہ رات اور جمعہ کا جو دن ہے نا اس کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے جمعہ رات کا دن ہوتا ہے اس کے بعد جمعہ کا اور اس کے بیچ میں کیا ہوتی ہے رات ہوتی ہے نا پہلے رات آتی ہے پھر اگلا دن شروع ہوتا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات میں نائٹ میں کون مجھ پر زیادہ درود پاک پڑتا ہے کون جمعہ رات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہے اس میں کون نبی پاک پر زیادہ درود پڑتا ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کو اور لکھتے ہیں کس قلم سے اور کاغاز چاندی کے یہ درود پاک کیا ہم نے فضیلت سن لی اب پڑھتے ہیں درود پاک سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرگرام شروع چکا ہے سنو سیکھو اب بڑے بچے چھپ رہیں گے صرف چھوٹے بچے بولیں گے پرگرام کا نام ہے مائک دیں بھائی حسین بھائی کو ایک مائک ادھر سے دیں اور ادھر سے کونین کو دے دیں دی اب آپ لوگوں نے بولنا ہے پرگرام کا نام ہے سنو سنجو سیکھو اب آپ نے بولنا ہے پیارے بچے پرگرام دیکھیں پیارے بچے پرگرام دیکھیں آپ بھی بولیں نا پیارے بچے پرگرام دیکھیں سوال دے رہا ہوں میں آپ کو بولتے جائیں بولتے جائیں حج بنا رہے ہیں آپ کو بولیں سوال دے رہا ہوں سوال دے رہا ہوں اب آپ نے بولنا ہے سوال ٹھیک ہے بولیں سوال ہے سوال ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں سب سے اونچا رینک سب سے اونچا رینک رینک یعنی مرتبہ رینک یعنی مرتبہ کن کا ہے کن کا ہے نبیوں اور رسولوں میں سب سے اونچا مرتبہ رینک کن کا ہے وہ کون سے نبی ہیں جواب پتا ہے نا ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی تو سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا ہمارا پرگرام بھی دیکھیں سنو سمجھو میں نراز ہوں اتنے افسردہ ہے ایسے بولیں سنجی مسکر آ کے تو بولیں نا میں نراز ہوں یہ نہیں بولنا تھا میں نراز ہوں نہیں بولنا تھا تو میں نے آپ پہ بات کی تھی آپ ایسے مو بنا کے بیٹے میں ابھی نراز تو نہیں ہے نا تو بولیں میں نہیں ہوں نراز میں نہیں ہوں نراز اور انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں آگے چلتے ہیں سب سے پہلے کلام سنتے ہیں جی چلتے ہیں کلام کی طرف سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمد اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمد وعالی علیہ و صحبہ بہبارک و صلیم اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا صواب ہے بیجے اگر صداب تو آتا جواب ہے امد اللہ امد مصطفیٰ کے صحابہ جہر ہے امد مصطفیٰ کے صحابہ جہر ہے یا مصطفیٰ امد مصطفیٰ سب سے اولا موالا بارا نبی سب سے بارا موالا بارا نبی اپنے مولا پیارا ہمارا نبی دو نوالا دولا ہمارا نبی جل جل مصطفیٰ کے صحابہ جہر ہے یا رب می دی دعا میں یا رب می دی دعا میں میرے بابا وہاں رہے امد صلی اللہ سیدنا و بولانا محمد امد صلی اللہ امد صلی اللہ سیدنا و بولانا محمد جل جل میں سیدہ کی کنی جے جہاں رہے جل جل میں سیدہ کی کنی جے جہاں رہے یا رب می دی دعا میں یا رب می دی دعا میں میرے بابا وہاں رہے امد صلی اللہ سیدنا و مولانا و آمد و آلائی و صحبی و بارک و سلیم منوار بے دیاں کو میرے شمسو دفا کر دے منوار بے دیاں کو میرے شمسو دفا کر دے منوار بے دیاں کو میرے شمسو دفا کر دے منوار بے دیاں کو میرے شمسو دفا کر دے جب آمانی عطا کر دے بری جنت حبا کر دے جب آمانی عطا کر دے بری جن دلت حبا کر دے جب آمانی عطا کر دے بری جت حبا کر دے نبی مختار قلق جسر جو چاہ کے عطا کر دے نبی مختار قلق جسر جو چاہ کے عطا کر دے مدوار میری آنکھوں کو میری شوشوں دکھا کر دے مگو کی دوب میں وہ سارے جل پہ دوتا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جو چلتی ہے کہ کو و بن پہ دتا ہے جب کو و سبا کر دے جو چلتا کر دے جو چلتی ہے جو چلتی ہے جن بتا کر دے مدوار میری آنکھوں کو میرے شانسوں دعا فردے ہموں کی دوب میں وہ سا چلتے دعا کر دے مجھے کیا فکر ہو افتر میرے یاورور وہ یاور مجھے کیا فکر ہو افتر 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 میرے یاورور ہے وہ یاورور مربدا کو جو میری خود رفتار بدا کر دے بلاہوں کو جو میری خود رفتار بدا کر دے بلاہوں کو میری شمشوں دکھا کر دے بلاہوں کی دوپ میں وہ ساس یائے ظرفے دتا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت سے ہم نے کلام سنا بہت سارے بچوں نے سنا ہوگا اور جھوم جھوم کے پڑا بھی ہوگا اور کچھ بچوں نے سنا اور سن کے سن بیٹھے رہے ناتے ہوں کیا کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے مل کر جھوم کے ناتے سننی بھی چاہیے پڑھنی بھی چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے پیارے نبی کی دل میں محبت بڑھتی ہے اور پیارے نبی کی محبت یہ دین کی بیس ہے ٹھیک ہے ناتے پڑھیں اور سنتے رہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہمیں نات سنائی اور بھی انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے سنائیں گے سنائیں گے بھائی انشاءاللہ سو جل ٹھیک بھائی ابھی تو ہم پیارے بچوں کی باتیں سنیں گے ٹھیک ہے تو ابھی سو جائیں پھر آپ لوگ رہا ہوں ٹھوڑی دے ساتھ رہنا بھائی ٹھیک ہے چلیں جی کال کی طرف چلتے ہیں آتی چلی گئی کال بھائی مہتی والا سے سید جہنب دین تاری بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے پیارے کار بابو ہمارے سکول کا ٹائم ٹینج ہو گیا ہے ہمیں ٹھیک وجہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے میں بروگرام نہیں تک سکتا آج میں ایک شیر سنوں گا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کرش ہے مسکل کشا کے واسطے کربلا ایرد شہید کربلا کے واسطے جزاک اللہ خیرہ آمین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارے سے بچے تھے انہوں نے یہ کال کر کے بتایا کہ سکول کا ٹائم ٹینج ہو گیا ہے اس لیے وہ پروگرام نہیں دیکھ سکتے تو آج کیا دیکھنے کے لئے چھٹی کی تھی آج میں بتا دوں بھائی آخری دفعہ اچھا تو ریکارڈٹ میں دیکھ لیا کریں اور فیس بک پر بھی جو ہے یہ ابھی پروگرام لائیو آ رہا ہے اس کے بعد آپ بعد میں دیکھیں گے نا مدنی چینل فیس بک تو لائیو میں آپ کو یہ پیچھے سکرول کریں گے تو یہ پروگرام مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو پروگرام آتے ہیں آپ تین بجے کے بعد آئیں جب دیکھیں جو بھی یہ سارا کڈز چینل ہمارا ہے سارا مدنی چینل ہمارا ہے ٹھیک ہے بھائی؟ سارا مل چینل ٹھیک ہے؟ میں میں غمبت میں رہتی ہم ہم راقر کل فرک کی دعا سنا ہوں کی حال اللہٰ دیں شکھرہ لنا ہدا وما کنن نا ہوتو دی می وہ انا انا ربنا نمان کلیوم کسمہ دی چالہ ہماما دی چالہ سندابد آسلام سنداباد آپ میں سے تین سال کا کون ہے کتنے سال کے ہیں ماہ ایک دو بھائی کتنے سال کے ہیں آٹھ کتنے آٹھ آٹھ زیادہ آٹھ نہیں ہو گیا ہم کم کر لیں آو بھائی آپ کتنے کے ہو ماہ ایک دو بھائی ان تک پہنچاؤ جلدی سے ساتھ ساتھ اور آپ حسین بھائی پانچ اور یہ والے بھائی جلدی جلدی ٹائم کم ہے آٹھ اور یہ جو بچی نے کال کی کتنے سال بس چھوڑ دیں مائک چھوڑ دیں کتنے سال کی تھی بچی تین اور کہاں تھی کہاں سے کال کی ہے گمبٹ گمبٹ سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے اور کیسے مزے سے باتیں کر رہی تھی آپ لوگ آٹھ آٹھ سال کے مجھے تو کمی کے لگ رہے ہیں ساتھ کہی ہیں ساتھ نہیں کم گئے ہیں پانچ اچھا پانچ بولا ہے نا انہوں نے تو پانچ بولا ہے ہاں یہ والے صحیح لگ رہے ہیں پانچ بھائی بھارال تو آپ تو اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے بھائی وہ تین سال کی اتنی ساری باتیں کر رہی ہیں مزے مزے سے کال بے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مزے کی بات نہیں ہے جی نیکس کال آہ ایک منٹ کال سے پہلے روک جا بھائی دعا سنائی تھی کس چیز کی دعا سنائی تھی کاری میں سامانے دی ارے بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم دیتر دیکھ رہے ہیں یوں کر کھے کس چیز کی ستھی نہیں بھائی تین سال کی بچی جیتی تین سال کی بچی بول دیں مائک میں جیت گئے میں آر گیا میں آر گیا بڑا فقر ہو رہا بھائی چلے اگلی دفعہ جیتیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یاد ہونی چاہیے نا یہ دعا تھی گاڑی میں بیٹھتے نا جب گاڑی میں بیٹھے ہوں گے ابھی بھی آیا ہوں گے گاڑی میں آیا نا اس میں بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دعا یاد ہونی چاہیے یاد ہے کسی کو اوڑے حسین بھائی کو یاد ہے حسین بھائی سے بات ہو گیا تو حسین بھائی کو دو بھائی مائک دو چلی سے سیدھے ہاتھ سے حسین بھائی کا ہاتھ الٹا ہی چلتا آگئے جی دعا بسم اللہ زور سے سنانی ہے ورنہ وہ پھر انکل شکایت کرتے پیچھے سے کہ ان کے آواز ہی نہیں آ رہی ہے بسم اللہ تبکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت کون چی دعا دی سبحان اللہ سہوارنا پورا چلے گا سبحان اللہ کیا کیا سنایا آپ نے پہلے گھر سے نگلے پھر گاڑی میں بیٹے تو دونوں سنا دی گھر سے نگلنے کی اور ابھی گھر پہنچنے کی بھی سنا دے تھے پھر باپس گھر پہنچ گیا تو گھر میں جانے کی یاد ہے اندر نہیں مسکراتے نہیں ایک تو سے بھائی کوئی ہے ان کی بٹن بٹن مسکرانے کا نہیں چلیں بھائی سنایا بڑی بات ہے نیکسٹ میں ہوں امہ دیانتاری میں ہوں گلام ہو دتاری ہم دنوں بھائی ہیں تو سا چریف سے ہم اکلام سنائیں گے پڑھ لو بھائی مل کے بھائی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں ہے نور موجہ سم تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں بلہ کوئی نہیں یہ ہے دو بھائی دو بھائی دو بھائی دو بھائی دو بھائی میرا نام محمد حسین زاہید ہے میں سنمباد سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو ناچنا ہوں گا اے سب سے گنبت والے منظور دعا کرنا جب بھائی جب بھائی نظام اے آقا دینا رہتا کرنا ماشاءاللہ 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 نیاد بھائی نبیوں رسولوں میں نبیوں رسولوں میں سب سے بڑا رینگ سب سے بڑا مرتبہ کون سے نبی کا ہے اور جواب کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور چلتے ہیں سیگمنٹ اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو آج ہو گیا سیگمنٹ اشاروں والا کہ بھائی میں نعمت بتاؤں گا ایک بچے کو آپ میں سے آئیں گا کان کے اندر اب وہ جو نعمت ہے اللہ پاک کی وہ یہ اشاروں سے آپ کو بتائیں گے اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا بتائیں کہ بھائی کون کر لیتا اچھے اشارے آپ کر لیتے ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ کریں گے ابھی تو باری ہے نا اتر سے پہلے ایک ہی ہے بھائی کرو گے آپ سے پوچھ رہا ہوں اتر کہاں دیکھ رہے ہیں کریں گے اشارے بکہ آجا بھائی جلدی آجا یہ کریں گے اشارہ اب آپ نے پہچاننا ہے اتر آئے نا میرے پاس آئے کان لائیں قریب کیسے لائے ہیں بھائی کیوں آئیں اچھا ہے وہ جیم سے ٹھیک ہے جیم سے ہے اس کا اصل جو نام ہے نا یوں کہہ لیجئے کہ عربی نام جیم سے اردو میں اس کو پے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سمجھ ماری ہے عربی میں جیم سے اور اردو سے اردو میں پے سے ارے بھائی اتنی زور جو سے بولتا سن لیا کیا مجھے تو آگئی آواز آپ کی کیا بنے گا سمجھ گئے آپ ذرا کریں اشارہ بولنا نہیں ہے موں سے سمجھ گئے یہ دیکھے کر رہے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ اشارہ چلے بھائی آپ آئیں آپ بیٹھے اپنی جگہ پر جلدی آو بھائی جلدی مائک دیکھے آو یہ کیا تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیسا اشارہ ہے آہ آہ آگئی ہوگی میری اس کی کان میں بولتے ہوئے بھائی اپنی جگہ پر جائیں چلے بھائی اپنی جگہ پر جائیں آپ پہاڑ اللہ پاک کی نعمت ہے کیسے نعمت ہے یہ بتا مائک دیں بھائین کو اللہ پاک نے بنایا بھائی اپنی جگہ پہاڑ سے بیلنس بنے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے بیلنس بنے رہتے ہیں بیلنس بنا رہتا ہے کس کا بیلنس زمین کا زمین کا اچھا پہاڑ نہیں ہو تو کیا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ جو ہے نا زمین ایسے ہل رہی ہوتی بلکہ ہل رہی تھی پہاڑ جو ہے نا گاڑ دیے گا ہے تو اس کے بعد یہ زمین کیا ہو گئی رک گئی ساکن ہو گئی ہے تو پہاڑوں سے زمین کا بیلنس ہے بھائی بھائی بات لے کر آئے ہیں جو کوئی اتنا نام سے سمجھ بھی نہیں آئے گی ہاں بھائی کون آرہا ٹیم بی سے بیٹھ جائیں واپس ان کے علاوہ کون آرہا یہ تو گیس کرو گے نا بھائی آپ بھائی کوئی اور کرے گا ہاں کوئی تیاری نہیں ہے چلے بھائی ٹیم بی کوئی پیٹھے پیٹھے رہا دیتے ہیں ہم نے آپ کو پاوند کر دیا ہے کہ آپ سب بتائیں گے ٹیم بی آگئے ٹیم صحیح ہے چلے بھائی کان لی چلا ہے سمجھ گئے اب دیکھتا ہوں کیا اشارہ ہوتا ہے تھوڑا ادھر آجائیں بیچ میں آجائیں جوانی کیسے بتائیں چلا ہے آب آگئی پھر آگئی میں ہم جب پڑھا رہتی تو سمجھ گئے تھا چلے بیٹھے اپنے جگہ تو جوانی کیسے نعمت ہی رہتا ہے آپ ہوگا جوانی جوانی میں ہم جوان ہوتے ہیں جوانی میں ہم جوان ہوتے ہیں بڑاپے میں ہم بڑے ہوتے ہیں بچپن میں ہم بچے ہوتے ہیں اور کیا بات ہوئی بھائی جوانی بڑی نعمت ہے اس میں ہاتھ پاؤن میں بڑی طاقت ہوتی ہے ابھی تو خیر آپ بچے ہیں ابھی تھوڑے سے کتنے سال کے ہوگا ہے گیارہ کم تو نہیں کہتے ہیں سال کے ہوگا ہے تو ابھی تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے ہیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو پھر یہ آپ جوان ہو رہے ہیں تو جوانی میں کیا ہوتی ہے ہاتھ و پاؤن میں طاقت ہوتی ہے اس میں نماز ہے آرام سے پڑھ سکتے ہیں عبادت آرام سے کر سکتے ہیں بات سوتے ہیں اب بھائی ابھی تو جوانی ابھی مزے کریں ابھی مزے کریں نمازے کپڑھیں گے جب بوڑے ہو جائیں گے اور بوڑے اسے پوچھے بعض وقت کیا ہوتا ہے ان سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے کتنے سارے بوڑے آپ نے دیکھوں کرسیوں پر بیٹھے ہو دیکھ کونے میں تو وہ اتنے اچھے انداز سے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہوتے اور بہت ساری بیمانیاں آ جاتی ہیں تو جوانی نعمت ہے اس کو غنیمت جانے اور عبادت میں گزاریں چلے بھائی کال جلدی ہلی آتی جائیں ابھی یہ ہو گیا جیم سے ہو گیا یہ کدھر سے ہو گئی یہ کدھر سے ہو گئی اب دوسرا بڑ ہوگا آجا بھائی کون آرہا اشارے کرنے اب آج ہلی اب شروع کریں گے ہم چے سے کس سے دین کے اندر کتنے نکتے چے میں تین تین چے اب آگیا ہے چے چے سے آپ کے لئے ہے مشکل سا لاتا ہوں میں آپ کے لئے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے ادھر ہی رہے ہیں نا بولنے جا رہے ہیں کیا ان کے کھان میں اشارہ کرنا ہے چنے چنے کیا آپ لوگوں کا سیٹ بیٹھا ہوا ہے کیا کرنا ہے جواب درست ہے اچھا چنے نعمت کیسے ہیں یہ بیٹھ کے بتائیں چلے کیا ہوتا ہے چنوں سے کھاتے ہیں کون کھاتا ہے انسان کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں وہ دیکھیں نات کا کچھ بوتا رہے ہیں مائی کہنا آپ کے باس کیا فائدہ چنوں کا ہڈیا مضبوط ہوتی ہیں چنوں سے ہڈیا مضبوط ہوتی ہیں چنوں میں بہت کچھ موجود ہے زبردہ اس فائدہ من چیزیں اللہ باگ آپ کو کھاتا پیتا رکھے سلامت رکھے اور کچھ ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا کوئی کلام سنائیں گے ایک دو شیر سنائیں گے چلے کلام کے کوئی ایک دو شیر سنائیں سلول الحبیب صلو اللہ تعالی ورسول اللہ ایک دو شیر سنائیں گے قدسی کیسے پروانا پھرتے ہیں کیسے پروانا پھرتے ہیں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گلی کا جس میں سے مانگتے تاجدہ مانگتے تاجدہ wheat مہان اللہ کہہ دیں چنے کھائیں جان بنائیں چنے کھائیں جان بنائیں میں بھی کھاتا ہوں آپ بھی کھاتے نا ماشاءاللہ میں بھی جان آئے گی ایڈیو میں بھی جان آئے گی چلے بھائی چنے ہو گئے اور ٹیم بی سے آپ آئے جا بھائی اشارہ کرنا ہے مائک کیوں چاہیے ادھر آجائے نا ایک تو آپ لوگ لئے کچھ مشکل لانا پڑے گا یہاں سے ہٹکے ہٹکے کچھ لیا ہے چے سے سہلیں ابھی ادھر ہی کرتے ہیں لوگ مشکل نکالتا ہوں چے سے چلے اب دیکھنے کیسے ہوتا ہے بولنا نہیں مو نہیں ہلے ہاں جلدی چھوٹے بچے بڑے بچے چے سے چے چے سے نعمت چمیلی دور سے چمیلی در لگ رہا ہے چمیلی سے پترناک ہوتی ہے چمیلی چلے بھائی چمیلی کا پھول ٹھیک ہے بھائی پھول اللہ پاک کی نعمت ہے بیٹھ جائے بھائی جگہ پر ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے پھول سے کیا ہوتا ہے پھول کا کیا فائدہ ہے خوشبو آتی ہے اور اسی سے خوشبو وغیرہ شاید بنائی بھی جاتی ہوگی پھولوں سے چلیں بھائی چمیلی کا پھول ہو گیا اور کچھ کالز آ گئی ہیں کالز کی طرف چلتے ہیں کالز ہیں چلیں جی کالز موسیقی ماشاءاللہ زبردست نیکس کال میرا نام فاطمہ ہے میں گدروالہ سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو پہلا کلمہ سنا ہوں گی پہلا کلمہ طیب طیب میں پاک لا عیلہ اللہ 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 ماشاءاللہ زبردست دوسرا کلمہ کون سنایا گا بھائی نیکس کال موسیقی میرے نام زفر شبیرہ مٹی کس باتیا پیڑکارٹ پپو آگسوار کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سانس دو لیلہ میرے بچے کتنی جلدی ہیں تمہیں آرام سے کٹز مدنی چینل آرام مدنی چینل آپ کا مدنی چینل ہے کہاں بھاگے جا رہا ہے آپ کے ساتھ ہی ہے آپ کال آرام سے ریکارڈ کرائیں ٹھیک ہے آرام سے جواب دیں آپ نے ما شاء اللہ جواب دیا کہ نبی و رسولوں میں سب سے بڑا رتبہ ہمارے پیارے نبی کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکس کال آمین ذرا سنا دیں بھائی مزیدار انداز میں مل کے پڑھنا ہے وہ جس کے لئے میں فلکانین سجھی گا پھر دوس بڑی جس کے وصلے سے بڑی گا وہ جس کے لئے میں فلکانین سجھی گا پھر دوس بڑی جس کے وصلے سے بڑی گا وہ خاشمی وہ خاشمی مدد قل عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے لاغ کا فرما فشرا حلق صدرات بل صوب گے دل سے وارا فارا ملک ذکرات اللہ کا فرما فشرا حلق صدرات بل صوب گے دل سے وارا فارا ملک ذکرات جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے ہاں سپھا نبی ہے وہ جس کے لئے میں فل کونن ستی ہے فل دوس بری بری سکے بسیدے سے بہی ہے مرسان اللہ ماشاءاللہ کالز کمپلیٹ ہو گئی ہماری چلے بھئی اب ایسا کرتے ہیں آپ سے ہاں بھئی ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس یاد رکھیں اور بتائیں ٹھیک ہے چلیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو ہمم یاد رکھیں اور بتائیں بڑا اچھا علمی سمجھنے والا سیکھنے والا سیگمنٹ ہے ہمارا اور پیارے بچے کچھ ہو گیا بھائی پیارے بچے سنو سمجھ سیکھو کہاں گم ہو گئے ادھر توجہ رکھنی ہے ٹھیک ہے کوشش کر سمجھنے پرگرام میں سنو سمجھو سیکھو بھائی کسی کا یاسر صاحب ہے کوئی یہاں پر ہے کوئی یاسر نہیں ہے کسی کا دوست یاسر نہیں ہے کوئی سکول میں کالج میں انیورسٹی میں مدرس میں نا ابھی ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ اب یاسر ٹھیک ہے کہ یاسر ٹھیک ہے اور اس کا معنی کیا ہے یہ دونوں باتیں ہم آپ کو بتائیں گے نام ہوتے نا یہ سکرین پر ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ غلط کیا ہے مدینے کی باتیں غلط کیا ہے یاسر ٹھیک ہے یہ کہنا کیا ہے غلط باز بول جاتے ہوں کہ یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی نہیں ہے بلکہ درست کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب آئے گا درست جو صحیح ہے وہ یہ ہے ہاں گا دوبارہ آئیں گے کیا گیا یاسر سین کے نیچے کیا ہے تو درست کیا ہے یا سر سر تو اگر کسی کے بھائی ہیں یا گھر پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہیں یاسر یاسر نہیں ہیں اب یاسر کا معنی کیا ہے میننگ بات والا نہیں یاسر کا پوچھیں یاسر کا مطلب ہے آسانی اور نرمی کسی مطلب ہے آسانی اور نرمی یاسر بھائی کو آج اپنے نام کا مطلب پتا چل گیا ہوگا اور بتا دیجئے گا آپ مدرسم خیر تو یاسر کا کیا مطلب ہے نرمی اور بھی بتایا آسانی نرمی ہو آسانی یاسر کا مطلب نرمی ہو آسانی یاسر جو بھی ہیں ان کو بھی نرم اور آسان ہونا چاہیے نام یاسر ہو اور اکڑے پھرے ہیں لال پیلا مو رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو یاسر کا مطلب ہے نرمی اور آسانی نرمی سمجھتے نا آسانی دینے نرمی تو یہ ہے یاسر ٹھیک ہے تو درست یاسر نہیں بلکہ اور مطلب ہے نرمی اور آسانی اچھا ایک اور ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاشم کیا ہے ہاشم نام ہوتا ہے ہاشم یہ دے گئے یہ کیا لکھا آیا ہاشم تو ہاشم ٹھیک نہیں ہے بلکہ درست کیا ہے ہاشم صحیح ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی کے کوئی تعلق میں رشتہ دار ہیں کیا رشتہ ہے ہمارے پیارے نبی کا ان سے ہاشم پھول مارے پیارے نبی کے پر دادا ہے پیارے نبی کے ابو کا نام کیا ہے ہاشم پیارے نبی کے ابو کا نام پیارے نبی کے حضرت عبداللہ اتنے بچوں کو پیارے نبی کے ابو کا نام نہیں یاد تو کرنٹ کا جھٹکہ لگ گیا کران ہو کیا نام ہے پیارے نبی کے ابو جان کا حضرت عبداللہ آمینہ حضرت آمینہ اور پیارے نبی کے دادا جان کا نام آشم ابو طالب مطلب مطلب نہیں ہوتا مطلب ہوتا کیا ہے عبد المطلب یہ کون ہے پیارے نبی کے دادا جان کون ہے اور پر دادا کا نام ہے حاشم کیا نام ہے یہ درست لکھا ہوا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے پیارے نبی کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ مائک دیں برابر میں ابو جان کا نام عدد عبداللہ ادھر برابر میں حضرت عبداللہ ادھر یہ باتیں تو یاد دونی چاہئے چھوٹے بچے کو سیدھے ہاتھ سے لے پیارے نبی کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ چلے بھائی یہ ہو گیا ہاشیم اور اس کا مطلب کیا روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا اچھا یہ ویسے ان کا ریال نام نہیں تھا یہ ان کا لقب تھا اور کہت ہو گیا تھا وہاں مکہ میں تو انہوں نے روٹیاں منگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈبو کر لوگوں کی دعوت کیتی کھلایا تھا اس لئے آپ کو ہاشیم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی اور یہ سیگمنٹ ہم کمپلیٹ کر لیتے اس طریقے سے دو نام بتائیں ہم نے آپ کو کون کون سے یاسیر اور ہاشیم یاسیر کا مطلب نرمی اور آسانی اور ہاشیم کا مطلب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا چلے بھائی یہ دونوں نام رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے معنی بھی آپ کو پتا چل گئے ہیں چلے بھائی کچھ سوالات کریں ٹیم ای آپ سے سوال ہے قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو رعوف الرحیم فرمایا ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دروست ہے ٹیم بھی قرآن کریم میں کس حزتی کو تمام جانوانوں کے لئے رحمت فرمایا گیا ہے آخری نبی صلی اللہ جی ٹیم ای کس معینے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کو ادا کرنے کے لئے مدینہ پاک سے روانہ ہوئے مائک برابر میں دے دیں آپ جواب دیں جلدی سے جس مہینے میں جواب درست ہے زیقت شریف ماشاءاللہ ٹیم بھی نبی پاک نے اپنے آخری حج کا احرام کہاں سے باندھا نبی پاک نے اپنے آخری حج کا احرام کہاں سے باندھا ذلوحالفیہ اتنا مشکل کر دیا ذل حلائفہ ذل حلائفہ ہاں ٹھیک ہے جی چلیں مان لیتے درست مائک برابر میں دے دیگا اور ٹیم اے جنہوں نے عبادت کی اور اچھے عمال کی ان کے لیے اس دنیا میں کیا ہے جلدی پائی فور تری ٹو وان زیرو ٹیم بھی آپ بتائیں گے نہیں صحت و آفیت چلیں آپ سے دوسرا سوال جنہوں نے دنیا میں عبادت کی اور اچھے عمال کی ان کے لیے آخرت میں کیا ہے جنت جواب درست ہے ٹیم اے دنیا میں جاکتی ہے آنکھوں سے اللہ پاک کو کتنے افراد نے دیکھا ہے ایک ایک اور کون ہے وہ جواب جنہوں نے اللہ پاک کو دنیا میں رہتے ہوئے جاکتی آنکھوں سے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیاری نبی جواب درست ہے درست ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا واقع اختتام کو پہنچا جی کون جیتا کون جیتا چید گئے چلے بھائی مبارک کو آپ کو کیا لے کے جائیں گے آپ پرسیاں دے دیں آپ کو مایک دے دیں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں ہم آپ کو بارال دعائیں دے سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیان بھی عطا فرمائے اور ہارنے والوں کو ابھی کچھ گیا نہیں بھائی آپ کو بھی سیکھنے کو ملا ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ بات میں کر لیتے ہیں بکیہ باتیں اور آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے کیڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے نعارہ لگانا ہے دعوت اسلامی دعوت سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیدت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا